اسلام علیکم رب وفا چینل کے معزز ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جسے آخر الزمان کہتے ہیں جو ہی ہر دن گزرتا جاتا ہے ہم اپنے دور کے امام کے ظہور سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جن کے ظہور کے بارے میں ہر معصوم پاک نے فرمایا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنی ہوگی ہمارے بیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت میں مرا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہالت میں نہ مر جائیں تو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ سنائیں گے جو شبیہ شور امام حسین علیہ السلام کا خطبہ امام قائم آل محمد کے بارے میں فرمایا حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شبیہ آشورہ اپنے اصحاب سے خطب فرمایا آپ سب کو جنت کی بشارت ہو یہ بات جان لو خدا کی قسم ہمارے خلاف جو کچھ ہونا ہے جب یہ سب ہو جائے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا اور جو اس کی مشیط میں ہوگا ہم میں ٹہریں گے پھر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہاں سے باہر نکال لائے گا ایسی حالت میں ہمارے قائم کا ظہور پرنور ہو جائے گا پس ہمارے قائم سارے ظالموں سے انتقام لیں گے اس وقت میں خود اور آپ سب ان ظالموں کو ہتکڑیوں پیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے اور ہم انہیں مختلف عذابوں میں مبتلا مشاہدہ کریں گے ان کو ترہ ترہ کا عذاب دیا جا رہا ہوگا اور ہم سب وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے سوال ہوا یابن رسول اللہ آپ کے قائم کون ہے امام علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بیٹے محمد بن علی الباقر کے ساتھویں فرزند ہمارے قائم ہیں اور وہ حجت ہیں جو حسن ابن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد ہیں اور محمد میرے بیٹے علی کے فرزند ہیں اور وہ ہمارے قائم ایک لمبی مدد کے لیے غائب ہوں گے پھر ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم و جوز سے بھری ہوگی